اس کا اور یہ بالکل امام کے ذہنہ کے سامنے ہے میک اپ کیوں کی ہے بیوتیفل لگلی ایڈی ہے ہم پہلے ہی پہنچ گئے ہاں جی آفیس بند ہے بہت زیادہ خوادی ہو گئی آج سب سے پہلے ہم وہاں گئے اپنے ٹرانسلیٹی ڈاکومنٹس لیے جن کے ساتھ میں نے پکچر لگائی ان کے ساتھ یہ جو ہے کراچی میں پلے بڑے ہیں ایک ہے حیرانی لیکن پلے بڑے کراچی میں تو وہ انتظار کر رہے تھے کہ تاہا کو بلاو اس کی بیٹی کو بلاو میں نے ملنا ہے پھر میں نے جا کے تھوڑی اردو میں بات چیت کی انہوں نے بتایا میں یہاں رہتا ہے پی سی ایچ ایز میں رہتے تھے میں نے بتایا میں ان سی ایر میں پڑا تھا بڑا اچھا رہا پکچر دیئے انہوں نے دعوت دیئے کہ نیکس ٹائم آنا ہمارے گھر سیدزاد ہیں تو بہت بہت اچھا لگا ان سے مل کے اس کے بعد ہم ڈاکیمنٹ لے کے آگئے الگ ادارے میں جنہوں نے اپروول دینے تھی کہ ایک آئلہ بی بی کا نام پاسپورٹ پر لکھتا ہے پرس سرٹیفیکیٹ پر آپ کی بھاوی کے ہم جب لے کے آئے تو انہوں نے منع کر دیا انہوں نے کہا جی یہ چار سال پہلے قانون ختم ہو گیا ابھی ایسا کرتے ہیں ہم آپ کی بیٹی کو جو ہے نام ایرانی برس سرٹیفیکیٹ اور ایرانی پاسپورٹ دے رہتے ہیں وہاں پہ تو ہم آگ بگولہ ہوئے کیونکہ ہم کب سے خوانیاں کاٹ رہے ہیں پاکستان سے ڈاکیمنٹ مانگوائے تہران آئے پھر پاکستان گئے پھر وزارت عمر خاجہ سے اٹسک کر رہے پھر اون میں آگئے پھر واپس تہران آئے ہم زلیل ہو گئے ایک ادارے سے دوسرے ادارے اور آخر میں آکے جب ہم نے کچھ پورا کر دیا تو کہتے ہیں یہ قانون ختم ہو گیا ہے وہاں پہ ماما کوئی غصہ اور ماما نے چیخنا شروع کر دیا مجھے اپنے گھر جانا ہے مجھے گا جانا ہے ماما رونا بھی شروع ہو گئے کہ یہ کیا مزاق بنا رہا ہے ہمیں زلیل کر کے رکھا ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو انچارج تھا اس نے ہمیں آفس کے اندر بلالیا اس نے بولا بھئی کیا مسئلہ ہے ہم نے کہا یہ مسئلہ ہے دے فرس سے ہمیں کہا گیا ڈاکیمنٹ پورے کرو یہ کرو وہ کرو اس سے ٹیس اس سے ٹیس ڈاکیمنٹ ٹانسلیٹ کرو اتنی سردردی کروائی پسلے دو تین مہینے سے اتنی مہنت کی ہم نے اور اندری اینڈ آکے کہتے ہیں جی یہ رولی ختم ہو گیا پھر اس نے جی کال کی اور دوسرے ادارے میں جہاں پہ نام لکھنا تھا اس نے کہا بھئی سپیشل کیس ہے انہوں اس نے اپروول کروائی پھر ہم یہاں پہ آر فائنلی فائنلی کائلہ کا نام جو ہے آپ کی بابی کے برس سرٹیفیکیٹ پر لکھا گیا ہے یہ دیکھو میک اپ کر رہی ہے آپ کی بابی میک اپ کیوں کر رہی ہے یار نہیں بنا لیا افتر میک اپ میک میں بیجی وای افتر میک اپ ای میک اپ ویڈیو what happened mama good job good job mama نہ ہوتی تو کام نہ ہوتا mama نے جو رونا دھونا دالا ہے سارا کام اسی ویسے ہوا ہے ہا اسرا ہم بھئی کیا بھئی ماما رونا دھونا کام ختم ہونا خیر ابھی اس تپی دھوپ پہ جو ہے ہم پارک میں بیٹھے میں ہیں چھوٹا سا پارک ہمیں ملا اب ہم یہاں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ ٹکٹ ہماری بس کی ٹکٹ کپ کی ہے بس کی ٹکٹ is at 9 o'clock of night 9 o'clock of night ہوئے ہوئے ابھی تو بڑا ٹائم ہے ہم کیا کریں گے چل کو اب اٹھ لانچ چلو ابھی ہم لانچ کریں گے اس کے بعد اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ ہم کہا جاتے ہیں تہران میں ہم ادھر بیٹھے گرمی میں جو ہے نا سوچیں کہ کیا کرنا یہ دیکھو میک اپ کر رہے ہیں میک اپ کیوں کی ہے بیوتیفل لگلیو اب میک اپ نہیں کری ہو اب انجلس ہو گئی ہو مردوں کو میک اپ کی زود نہیں ہوتی پانی سے مود ہوتے ہیں اور برشیر تیار ہو جاتے ہیں مردوں کو فانی کرو کیل السلام سید ٹکیش پیسی پیپلی ہوتہ ہے پیٹوز گلی گلی پیٹوز گلی گلی یہ انساوت ہے کہ وہی اب وہی بکتا ہے ہی ہے اس کیا ہے اس کیا ہے اس کیا ہے آپ کا محطہ؟ کائلا پانی پی رہے ہیں یہ پڑی جلدی بڑی ہو گئی ماشا اللہ فیدر کیا نہیں کاری ہے پانی نہیں پرنکنگی ہے فیدر کیونکہ ہمیں گلیس جیسی ہے یہ تہران کی سڑکیں ہیں اور کائلا انجوائی کریں شو کائلا؟ کائلا ہوئی تہران تہران ہے تہران تہران یہ بی آر ٹی کی جو سٹیشن ہیں بہت گرمی یہ تہران ہے بہت گرمی یہ تہران ہے ہاں چاڑی چاڑی ایک چھو پیچا اوڈر کروا دیا اور ایک برگر چھوڑا لاؤڈ بلو بیٹا ایک برگر اوڈر کروا دیا چھو پیچا دونوں میری اور بابا ہے برگر اپنی ہے یہ کائلا کھالچ ہے کائلا کھالچ ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ یہ ہمارا پیچا بن رہا ہے یہ اوپن کچھنے دیکھیں یہاں پہ ساموسہ بھی ہے یہ دیکھیں کباب بننے برگر کے لئے اور یہاں یہ سارا سالات بغیرہ برگر ان کے پاس برگر ان کے پاس کباب بنے برگر اس لئے انہوں نے چاہنا ایک کباب پر تین چار پیس کی ہیں اور یہ ہمارے شیف ہیں یہ دیکھیں اوپن کچھن ہے پیزا بڑا زبردست لگ رہا ہے میں باہر سے بھی اوپن کی شوق بھی کھاتا ہوں یہ دیکھیں تہران تہران کچھ ایسا ہے بہت زبردست ہے تہران مجھے تو مزا آرہ تہران میں یہ دیکھیں یہ فلافل اچھا وہ فلافل تھا بھائی یہ جو تھا یہ فلافل تھا اور بہت مزے کا فلافل تھا بہت مزے کا فلافل تھا وہ ہمیں کھایا تھا دبائی میں جو مشہور ہے میں لکھ دوں اس سے بہتر تھا یہ دیکھو یہ ہے برگر یہ ہے اور یہ ہے ہمارا فیزا اور یہ ڈیفرنٹ سوسیز ہے یہ مایو ہے یہ کیچپ ہے یہ کونسی ہے اور جی گرم ہے بہت گرم ہے بہت گرم ہے اس سے گرم گرم کھا سکتے ہیں یہ بہت گرم ہے بہت گرم ہے بہت گرم ہے یہ بہت مزے دا رہا ہے سوسیز بہت کمائی ہے ہمم کیسے مزے دا رہا ہے مزے دا رہا ہے مزے دا رہا ہے ایک پیزا میں یہ پھر ہوگا ہے ہم سوچے کہ دیسا پیزا پیچھ کروانے اور رات کو تردکہ پر پا دیں ایک پیزا نے یہ پھر دیا یہ آگے آگے اور ہم پیزا لے کے پیچھے پیچھے اب ہم نے جہاں جہاں جانا ہے میرے آت میں یہ ہونا بھائی یہ بیسے زیادتی ہوگئی ہے لیکن چلو خیر ہے چلو خیر میں پھر ڈکا ہے ایک پیزا پھر ہوا گیا اب ہمیں شاپ پہ nächste یہاں پر چلو خیر ہے اپل اور جوز لے فیڈر کے لئے دیکھو کیسے غصے ہیں اپل اور جوز پیچھے ہیں چلوخوں نے اپل اور جوز پیچھے جوز پھلاتے ہیں اب ہم سوچے جوز پھلے ہیں چینچین نی در آئیے، نو شکر اے در بجی آل گیا کائل آج بھی جوس اے لو جی فیڈا مم ماما اسے سائے عنہ یہاں که ملک لکای جو سائے اسے جو سabڑا ملک ، یہاں کھٹا نا آج ساگڑا ایسی منیو اکیلا ایسی 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 کھا رہا ہے پی رہا ہے واہ یہ ایک زبردست چگہ تھی اس کو کور کرنا تھا لیکن یہاں کنسکشن ہو رہی ہے بڑی خوبصورت جگہ ہے سوریکل پلیس ہے جتنے بھی ٹورس جو ٹورزم کو پسند کرتے ہیں میں ان سب کو کہوں گا کہ ایران آئیں ایران بہت ہی خوبصورت ملک ہے اور سب سے بڑی بات بہت ہی زیادہ سیف ہے سیکیورٹی ایدر زبردست ہے تو یہاں لازمی آئیں میں کہتا ہوں ماما قائدہ کا دریس چینج کری ہے ماما طرح سنگری ہے اس جگہ کا نیم طبیعت پریچ ہے آب آتش پارک ہے نیم تاہا ادھر لے کری ہے بہت تات گئی ہے ایک چیلی اللہ فاس اس تائرد میرے سارے بال پانی پانی ہے ادھر بہت گرم ہے مجھے گرم جگہ ادھر پسند نہیں ہے کیونکہ میری سیٹی کھولد سیٹی ہے سنو سنو ہے ادھر بہت گرم ہے ادھر بہت گرم ہے پاکستان ادھر بہت گرم ہے پاکستان کہتے ہیں بلاوہ ہو تو سبب بنی جاتا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں مولا امام موسی قاسم علیہ السلام کے بیٹے کے مزار پر اور ہمارا کوئی ایس ایچ پلان نہیں تھا لیکن کہتے ہیں نا جب لاوہ ہوتا ہے تو سبب بنی جاتا ہے تو ابھی ہم وہاں جا رہے ہیں ہمارے سارے کام وقت سے پہلے ختم ہو گئے اسلام علیکم ہم آپ کو آج وزیت کر آ رہے ہیں امام موسی قاسم کے بیٹے کی مزار پر اور یہ دیکھیں یہ واقع ہے تیران میں اور بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے یہاں پہ ایک روحانیت ہے جس کو میں فیل کر رہا ہوں پتہ نہیں میں بیان نہیں کر سکتا لیکن روحانیت ایک میں پہلی بار زندگی میں آیا ہوں یہاں پہ اور ایک عجیب سی روحانیت ہے ماشاءاللہ اس مزار پہ امام زادہ کے سر مبارت تفن ہے جبکہ ان کی پوری بڑی اردہ بل کے مزار میں تفن ہے اہل البیت پہ ظلم کبھی نہیں ختم ہوا اب یہ پانی کے لئے بنایا ہوا ہے یہ جس سے کائلہ کو پانی بھی پلا رہے ہیں موہ بھی دھتا رہے ہیں اس کا اور یہ بالکل امام کے جہنہ کے سامنے ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کہ اس کی انٹریج پہ ایرانی آرٹ ورک ہوا ہوا ہے سارا زبردست قسم کا اندر آپ لے کر جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اندر سے آپ کو زیارت کروائیں ویس اندر سے زیارت اللہ نہیں ہے یہ بھی ویڈیو میں بنایا کہ آپ کو دیکھانا اس پر آرٹ ورک دیکھیں جو ہوا ہوا ہے ماشاءاللہ اس مزار کا جو ٹوٹل کور ایریا ہے وہ لگ بک تین ہزار میٹر اسکوائر پر مہبنی ہے کافی بڑا مزار ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو میری کوشش ہے کہ میں آپ کو اندر سے زیارت کراؤں اور ٹائم سے ہم واپس چلے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت کام ہوا ہوا ہے ان کی انٹرس پر ماشاءاللہ یہ مزار کے اندر کی میں آپ کو زیارت کرارا ہوں اللہ پاس جہاں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں توفیق دے نیک عمال کرنے کی سارے لازمی دعا کیجئے اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے یہ مزار کے ساتھ ہی مسجد بنی ہوئے جو کہ انتہائی خوبصورت ہے اس کی روح پہ بہت زبردست کام ہوا ہے اور یہاں پہ سارے اپنے نوافل ادا کر رہے ہیں میں نے بھی اپنے دو نوافل یہاں ادا کیے مین روڈ سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ آپ کو پہلا گیٹ پڑتا ہے مزار کا اور اسی کے ساتھ ایک بہت ہی قدیمی بزار ہے بہت پرانا بزار ہے بہت زبردست بزار تھا لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں اس کو کور نہیں کر پائے انشاءاللہ نیکس ٹائم جب آئیں گے کریں گے اور وہ دیکھیں وہاں مین گیٹ ہے مزار کا یہ ہے انٹرین کا گیٹ یہ انٹرین یہاں سے ہوتی ہے یہ جی برلین کا ٹی وی ٹاور نہیں ہے بلکہ یہ تہران کا ملار ٹاور ہے جس کی ہائٹ اچھی خاصی ہے بہت ہی خوبصورت ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم جب آئیں گے تو ٹکٹ پرچیز کر کے اس کے ٹاپ پر جائیں گے اور آپ کو پورا تہران دکھائیں گے اب ہم ٹرمیل پہ واپس آگئے ہیں یہ ہے بہت بڑا سا ٹنل اوہ سوری ٹرمیل 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 کہہ رہا ہوں وہ دیکھیں وہاں سے بلکل گھومتا ہے ٹرمیل ٹیک ہے پھر سٹریٹ آتا ہے وہاں پھر اینڈ پہ پھر گھوم رہا ہے بہت ہی بڑا ٹرمیل ہے بس ٹرمیل اور یہ صرف اندر آفیسز ہیں جو ٹکٹ بک کرتے ہیں واہر جو بسے سے سٹینڈ ہیں وہ تو اور بھی بہت بڑا ہے پرمیال پر پراپر یہ دیکھیں یہ موم ان چائلڈ روم بنا ہوئا ہے جہاں پر مدر جا کے جہانا بچوں کو فیڈ بھی کر سکتی ہیں ٹیمپر چینج کرنا ہو وہ بھی کر سکتی ہیں مدب ایکس وائی زیڈ جو بھی کرنا ہو اندر جا کے دیکھیں کھلا رنگ کیا کھلا ابھی گیٹ بند ہو جائے گا بند ہو جائے گا آہ یہ دیکھا بند ہو گیا اٹومیٹک اس پر ابھی بٹن دمانا پڑتا ہے اندر آفیسر بٹی ہیں فیمیر وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑ تو نہیں ہے عورتیں ہی اندر آنا چاہتے ہیں تو وہ اندر سے کھولتے ہیں پھر جو ہے نا اور پریڈیز اندر جاتے ہیں بہت چاہ سستر میں آیا بھائی بہت گرمی ہے تو آئیس کریم تو بنتی ہے یہ کائلہ کو بھی الکی الکیم چکھا رہے ہیں کیونکہ یہ ٹھنڈی ہے کائلہ بھی آئیس کریم کھا رہی ہے سی 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 یہ ٹھنڈا پیزہ کھا رہے ہیں ابھی ہم ٹائمینل میں پانچ گھنٹے ٹائمینل میں بیٹ گیا دیں آپ کی بابی کی رازے ہیں فانیلی بس میں بیٹ گئے یہ بس بھی اچھی ہے پیٹا ہے بٹ اس میں الیڈیز نہیں ہیں لیکن کمفرٹیبل یہ بس بس سے زیادہ کمفرٹیبل ہے موسیقی